اسلام علیکم بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے فلیو بخار جسم میں درد اور اس طرح کی سمٹمز عام طور پر پیدا ہونے لگ جاتے ہیں اور آج جو سوائیوں کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ان سبی سمٹمز کو اور آپ کو فلیو میں پیدا ہونے والی پین کو ریلیف کرنے میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی گرما گرم یہ سوائیاں جسم میں ایک بہترین ریمیڈی کی طور پر کام کریں گی تو چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں پوکش کر کے سائٹ پر رکھ لینا ہے اب دوسری طرف جو سوائیاں استعمال کی ہیں میں نے یہاں پر موٹے سائز کیلئے ہیں آپ چاہیں تو اس میں باریک بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ان سوائیوں کو ہم نے بوائل کر لینا ہے اور بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی کو پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ساری سوائیوں کو پانی میں شامل کریں گے اور ایک بار چمچ ضرور جلا لیں گے تاکہ یہ ایک ہی جگہ جم کر اکٹھی نہ ہو جائیں تو دیکھئے سوائیوں اُبل چکے ہیں اب ان کو ہم چھان لیں گے اور اس کا سارا ایکسٹر پانی جو ہے وہ نکال لیں گے اب دوسری طرف آدھا ٹی سپون دیسی کی ڈالیں گے پین کے اندر اور کچھ ڈرائی فروٹس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے یہاں پر میں نے کشمش کاجو اور بادام کا استعمال کیا ہے ہلکی سے کشمش پھولنے لگے گی تو سارے ڈرائی فروٹس کو الگ سے پلیٹ میں نکال کر رکھ لیں گے اب دوسری طرف ایک لیٹر دودھ کا استعمال کیا ہے میں نے سوائیوں کو بنانے کے لیے اور اس کو ہم پین میں ڈال دیں گے اور تین سے چار علائچیوں کو بھی ساتھ میں مو کھول کر اس میں شامل کر دیں گے تین سے چار عدد چھوارے لے کر ان کو بھی باریک سا کٹ کر اسی میں شامل کر دیں گے اور ایک ٹی سپون بھر کر حلدی شامل کریں گے حلدی ہماری جسم میں انفیکشن پیدا ہونے سے روکتی ہے اور اس طرح کی سیمٹمز جو نزلہ زکام اور خانسی کی صورت میں ہماری جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں ان سے ریلیف ملنے میں بہت زیادہ پاورفل طریقے سے کام کرتی ہے اب یہاں بھر اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون بھر کر ڈرائے جنجر پاورڈر جو نہ صرف سوائیوں کے اس ٹیسٹ کو انہینس کرے گی بلکہ ڈائجیشن میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی اور کھانے کے بعد آپ کو بالکل بھی بھاریپن کا حساس نہیں ہوگا اب ڈرائے جنجر پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک سے دو بار بوائل آنے دینا ہے اور اس کے بعد سوائیہ شامل کرنے کے بعد دو سے تین بار آپ نے اس کو بوائل آنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے دو سے تین بار بوائل آنے کے بعد فلیم کو بند کر دینا ہے اور میٹھے کے لیے اب جو ہم نے گھڑ کو قدو کش کر کے رکھا تھا نا وہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے گھڑ کو شامل کرتے وقت اگر آپ کا چولہ آن رہانا تو دودھ سمیوں والا پھٹ جائے گا تو آپ نیچولے کو بند کر دینا ہے پہلے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر گھڑ شامل کرنا ہے اور اس کو چمچ کے مدد سے ایک سے دو بار آپ پھلائیں گے تو یہ بہت ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا ڈیزولو ہو جائے گا کیونکہ آل ایڈی ہم نے قدو کش کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ اگر چاہیں تو اس کے اندر شہد کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو دیسے گھی سے بلکل بھی کوئی الرجی نہیں ہے تو آپ آخر میں گرمہ گرم اس پیالے میں ایک ٹی سپون دیسے گھی کی شامل کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو اور بھی زیادہ ڈبل ہو جائے گا تو گرمہ گرم سوئیوں کا یہ پیالہ بہت ہی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بہترین ریمیڈی کے طور پر کام کرے گا تو اس ونٹر میں چھوٹی موٹی سمٹمز جو ہمیں فلو کی بخار کی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے تو آپ نے اس کو ایک بار ٹرائے کر کے دیکھنا ہے اس کے ریزلٹس آپ کی بوڈی میں بہت ہی اچھے آئیں گے ویڈیو پسند ہے یہ تو ویڈیو کو تھمز اپ کر دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے تل در نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ